اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں عام آدمی پارٹی کے خومی کنوینئر اروند کے جیوان نے کہا ہے کہ ان کے جیل جانے کے بعد سڑک کے جو کام زیر التواہ ہیں انہیں جل مکمل کر لیا جائے گا وزیر اعلی آتیشی کے ساتھ دہلی یونیورسیٹی میں سڑک کی صورتحال کا معاینہ کرنے کے بعد کہ جیوان نے نامنگاروں سے کہا میں دہلی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فکر نہ کریں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اسمبل انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ میں سری نگر میں پولنگ کی کم شرح درج ہونے کے لیے مرکزی حکومت کو خصوروات ٹھہرائیا انہوں نے شمالی کشمیر کے خزب واری میں جمعیرات کے روز ایک ریالی کے ہاشنے پین میڈیا کو بتایا محسنی نگر میں بہتر ووٹرن آؤٹ کی امید کرتا تھا لیکن اس بار بائیکارٹ کال بھی نہیں تھی حملے بھی نہیں ہوئے اور ووٹروں کو دبانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی مرکزی وزیر داخل آمیشہ کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تاخر دفاع 370 کو بہان نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ نرین رمودی کے خیادت والی مرکزی سرکار دہشت گردی کو گہرہ دفن کرنے کے بعد ہی دم لے گی ان کا کہنا تھا کہ جمع کشمیر میں پہلی بار دفاع 370 اور الگ جھنڈے کے بغیر اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں وزیر داخلہ نے ان باتوں کا اظہار جمعیرات کو چننائی میں ایک بڑی انتخابی ریالی سے خطاب کے دوران کیا ہندوستانی سیاحت کو ایک برینڈ ایمیسڈر کی ضرورت ہے تاکہ سیاحت میں خود کو دوسرے ممالک کے برابر اور اوپر رکھا جا سکے بلکل اسی طرح جیسے دوسرے ممالک اپنے ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مشہور ترین فلمی ستاروں اور بہترین کھلاڑیوں کو راغب کرنے کے لیے اشتہار پر رخم خرچ کر رہے تھے یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ ہندوستان کو بہتری کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار مرکزی وزیر برائے سخافت و سیاحت گجندر سنگھ شیخاوت نے یہاں جاری ایک مضمون میں کیا سپریم کورٹ نے محکم ٹرانسپورٹ میں ملازمین کی تخرری میں مبینہ بے ذابطگیوں سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں تمیلناڈو کے سابق وزیر وی سنتر بالا جی کی زمانت کی عرضی زمیرات کو مشروع طور پر منظور کر لی جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس آگستین چارڈ مسیح کی بینچ نے انفوسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ اور عرضی گزار کے دلائل کو تفصیل سے سننے کے بعد سابق وزیر کی زمانت کی درخواست منظور کر لی سپریم کورٹ نے بارہ آگست کو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا شہر ہیدرباد میں موسیٰ ندی میں خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے حکام کا سروے جاری ہے اہددار لنگرہوز علاقے میں موسیٰ ندی کے کنارے بنائے گئے مکانات کو نشان لگانے کا کام کرنے ہیں موسیٰ ندی کے تحافظ اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے موسیٰ ندی کے اندر بنائے گئے غیر وجہز مکانات کو منحدیم کیا جائے گا اور متاثرین کے لیے ڈبل بیڈوں مکانات الارٹ کیے جائیں گے جیاست لنگانہ زل سنگا ریڈی کے کونڈا پور مندل کے ملتا پور پنچائد کے تحت واقع موزے مدینہ نگر کے خطب شاہی پیٹ میں تالاب کے بیچ میں ہی مکان بنانے کا انکشافہ محکم مال اور آپ پاشی کے حکام نے اس غیر خانونی تعمیرات کا پتہ چلایا ایک شخص نے تالاب میں ہی ہما منزلہ امارت تعمیر کر دی تھی اس غیر خانونی امارت کو دھماکے سے منحدیم کر دیا گیا اس عمل کے دوران دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع تھے معلوم ہوا ہے کہ ہیدرباد کے سکندرباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے یہ امارت بارہ سال خبل ملکہ پرم پدہ چیرو ایفٹی ایل میں بنائی تھی پانی میں خدم رکھے بغیر مکان تک جانے کے لیے کچھ سیڑیاں بھی بنائی گئی تھی معلوم ہوا ہے کہ مکان مالک کے ارکان خاندان ویکنڈ پر یہاں تفریق کے لیے آیا کرتے تھے ترمانہ لڈو کے جاری تنازے کے درمیان ہیدرباد کی سابق بی جے پی ایم پی امیدوار مادھوی لطانے وندے بھارہ ٹرین میں بھجن گاتے ہوئے اندھو پردیش کے زلے کا سفر کر رہی خبل عظیم بی جے پی لیڈر نے کہا کہ وہ مندر کی ہنڈی میں معافی نامہ جمع کرائیں گی انہوں نے دوسرے لوگوں سے جو اس طرح کے خطوط لکھنا چاہتے ہیں ان سے کہا کہ وہ اسے ان کے حوالے کریں تاکہ وہ مندر کی ہنڈی میں جمع کرائے جا سکے فیلحال مادھوی لطانے وندے بھارہ ٹرین میں ترپتی کا سفر کر رہی ہیں اور توقع ہے کہ وہ آج شام اندھو پردیش کے زلے پہنچ جائیں گی در اسنیت پنازے پر ردیمہ ظاہر کرتے ہوئے گوشمحل کے بی جے پی ایمیلے ٹی راجہ سنگھ نے جمعیرات کو مطالبہ کیا کہ غیر ہندووں کو مندروں اور ہندو مذہب میں اہمیت کے حامل دگر مقامات پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاری شاہیے فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں